اعوذ باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے البشیر اسلامیک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے آج میں آپ کو بتا رہی ہوں خواب میں مسجد دیکھنے کی تابیرات خواب میں مسجد دیکھنے کی مختلف حالتیں اور اقسام ہوتی ہیں آج میں آپ کو کل چودہ اقسام بتا رہی ہوں خواب میں مسجد کو دیکھنے کی کل چودہ حالتیں یہ ہیں مسجد کو آباد دیکھنا مسجد کو بنانا مسجد کی بنیاد رکھنا مسجد میں چراخ روشن کرنا یا بھجانا جامعہ مسجد میں بیٹھنا مسجد کے دروازے پر رکھ جانا مسجد میں نماز ادا کرنا مسجد میں ہاتھ مو دھونا ویران مسجد دیکھنا مسجد میں چراخ روشن کرنا مکہ یا مدینہ کی مسجد میں جانا جمعہ کے دن مسجد کو آراستہ کرنا مسجد کو بنانا یا خواب میں یہ دیکھنا کہ وہ مسجد میں گیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویر سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں اپنے کمیٹ سے آگا کریں اور ہاں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو بروقت آپ کو مل سکے آپ کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹ باکس میں مجھے ضرور لکھ بھیجئے انشاءاللہ میں اس کا ریپلائے آپ کو دے دوں گی تو آئیے پھر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر خواب میں کوئی شخص دیکھے کہ کباد مسجد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عالم مرد ہے جس کے پاس اصلاح کے لیے بہت سے لوگ آتے ہیں اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ مسجد بنائی ہے تو دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لیے خیر اور نیکی کا کام کرے گا اور اس سے اس کو عجر و ثواب حاصل ہوگا یا کسی قوم کو اپنے کام پر جمع کرے گا یا کسی قوم کو دین اسلام اور شریعت پر قائم رکھے گا یعنی کہ بہترین خواب ہے خواب میں مسجد کی بریات رکھنا عورت کی طرف اشارہ ہے اگر دیکھیں کہ اس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے اور بنیاد مکمل بھی کر لی ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا اور وہ عورت دیندار اور پارسہ ہوگی اگر خواب میں کوئی دیکھیں کہ اس نے مسجد کا چراغ بھجا دیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزن مرے گا یعنی کہ بدترین خوابیں اگر یہ خواب آئے تو صدقہ ضرور کر دیں اور اگر دیکھیں کہ جامعہ مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کے گرد سبزہ اگا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر ایسی چیز کا گھما کریں گے جو اس میں نہیں ہوگی اگر دیکھیں کہ کوئی شخص مسجد کے دروازے پر اسے روک رہا ہے دلیل ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے گا اگر دیکھیں کہ اس نے مسجد میں نماز عدا کی ہے اور اس کا موہ قبلے کی طرف نہیں تھا تو اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے اگر دیکھیں کہ اس نے مسجد میں موہاد دھویا ہے دلیل ہے کہ اپنا مال اس مسجد میں خرج کرے گا اور انشاءاللہ اس کی مراد بھی حاصل ہوگی اگر دیکھیں کہ مسجد ویران ہے تو دلیل ہے کہ کوئی عالم مرے گا اگر خواب میں کوئی دیکھتا ہے کہ مسجد میں چراغ روشن کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ نیک لڑکا پیدا ہوگا اور اگر یہ دیکھیں کہ وہ مکہ یا مدینہ کی مسجد میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ سب کی طرف سے خوف سے امن میں ہوگا اگر کوئی دیکھتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجد کو آراستہ کیا ہوا ہے تو اشارہ ہے کہ عالم لوگ اس سے خیر و برکت پائیں گے اگر دیکھیں کہ اس نے مسجد کو بنایا ہے تو اس کے ایمان اور دین کی درستیگی پر دلیل ہے اور اگر یہ دیکھیں کہ مسجد میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ خوف سے امن میں ہوگا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنی کمیٹ سے مجھے ضرور آگا کریں آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامیک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں سورہ بکرہ کی ان آیات کے ساتھ اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطہ ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا ہم پر وہ بوش نہ ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب ہم پر وہ بوش نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے ہمیں کافروں کے قوم پر غلب آتا فرما آمین سمم آمین